سواگت ہے میرے یوٹیو چینل انین موم ریویوز پر آج ہم بنائیں گے دال مکھنی دال مکھنی کھانے میں بہت ہی پیسٹی لگتی ہے اور اس کو بنانا آسان تو ہی ہے اور اس کو آپ بنائیے دیکھیں کیسے بناتے ہیں اور کیا کیا ڈالتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ثابت اُرت کی دال اور راجمہ تو میں نے ایک کٹوری سیم کٹوری سے اُرت کی دال لی ہے اور سیم ہی اسی کٹوری سے راجمہ لیا ہے برابر آپ راجمہ اگر کم رکھنا چاہے تو کم بھی رکھ سکتے لیکن برابر رکھنے سے پیسٹی بنتا ہے تو یہ اس کو پانچے گھنٹے کے لئے بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے اور بھیگ جائے تو دھوکے اچھا سے اور اس کو اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے تو اس میں دالچینی بڑی لائچی اور تیج پتہ ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے اُبال لیں گے قریباً چھے سات سیٹی اچھے سے لگ جائے گل جانا چاہیے اچھے سے تو اُتنا اُبال لینا ہے اس کو اس کو چاول سے روٹی سے پوڑی سے جس سے بھی آپ کو اچھا لگے اس سے کھا سکتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہلدی تھوڑی سی ملائی لی ہے گرم مسالہ ہے نمک مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر پیاز لیسن اور ٹاماتر ان کو ہم پیس لیں گے اور مکھن ہے تو یہ اتنا جو بنا رہی ہوں یہ پانچھے آدمیوں کے لئے صحیح رہتا ہے اب کڑھائی میں ہم تھوڑا سا ریفائنڈ آئل ڈال لیں گے تھوڑا سا ہی ڈالیں گے کیونکہ ابھی مکھن بھی ڈالیں گے ہم گھر کے لئے بنا رہے ہیں تو زیادہ ہیوی نہیں بنانا چاہیے اب دھنیا پاوڈر مرچی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ہلدی جرہ سی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہ جو ٹاماتر پیاز لہسن اس کا جو ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا پیس دیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو میچ کر کے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ڈھک کر تھوڑا سا جس سے کی مسالہ پک جائے ہمارا ادھر تب تک ہمارا پورت کی دال اور راجمہ پک رہا ہے جب تک ادھر پک رہا ہے ادھر یہ بھی تو ایسے کرنے سے تھوڑا جلدی بن جاتا ہے اور کبھی بھی دال مکنی جب بھی کھانا ہو بنانا ہو آپ کو تو اس کو اگر دو تین گھنٹے کے لئے ریسٹ مل جائے گا جیسے اگر آپ کو دوپھر میں کھانا ہے تو سبے دس گیارہ بیس تک بنا کے رکھتیجے تو اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہمیشہ دھیمی آج پہ دھیرے دھیرے ڈھک کر پکائیں گے ایک دم لو فلیم پہ تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ گریبا یہاں بیس منٹ تو بہت ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا مسالہ بڑی دیر بعد کھول کے چیک کر لیجے اور میں نے یہاں پر دودھ کی ملائی جو ہوتی ہے وہ لے لی ہے اچھے سے فیٹ دیا ہے اس کو اگر آپ کے پاس کریم ہے تو آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فریش ملائی ہے تو ابھی ہم نے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے بعد میں ہم اس کو یوز کریں گے ملائی کو اور اب مکھن ڈال دیں گے یہ بہت چھوٹا مکھن ہے زیادہ مکھن نہیں ہے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں یہ اس میں اگر مکھن تھوڑا سا اور ڈالیے تو اور ٹیسٹ بڑھ جائے گا لیکن گھر کے لیے ہے تو زیادہ ہیوی ہو جائے گا اس لئے اسی حساب سے ڈالیے جتنا سہی رہے تو یہ ہمارا پک گیا ہے راجمہ اور رورت کی ڈال اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا میش کر لیں گے ویسے اچھے سے پک گیا ہے یہ گل گیا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا میش کر لیں گے تو اچھا بنے گا اور یہ جو تیج پتہ ہے ڈالچی نہیں ہے اس کو اگر آپ نکال کے باہر رکھنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں باہر نہیں تو اس میں ہی پڑھے رہنے دینا چاہتے ہیں تو ویسے ہی رہنے دیشیں یہ دیکھیں اگر پانچھے گھنٹہ بھیگا رہے گا ہمارا یہ راجمہ اور دال تو بہت جلدی پک جاتا ہے اور اچھے سے گل جاتا ہے اور یہ مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا گریوی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں میں نے جیدہ تر پیاز لہسون اور ٹرماتر ہی یوز کیا ہے ویسے مسالے میں نے بہت کم یوز کی ہیں تو اس لئے زیادہ انہلدی نہیں ہوتا اب سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے نمک ٹیسٹ کے انسارہ آپ ڈالیے گا آپ نے جتنا چاہیے آپ کو اور مرچی بھی اگر تیکھا کھاتے ہیں تو اور مرچی لے سکتے ہیں لیکن جتنا میں نے ڈالا ہے وہ برابر ہے جو ڈالا ہے اس سے ہی بہت اچھی خوشبو آنے لگتی ہے بہت اچھی طرح سے اسی میں گھل جاتا ہے تو اس کے جو خوشبو ہے وہ پوری ڈال میں آ جاتی ہے اور اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے اچھے سے اور اس کو قریباً بیس سے تیس منٹ تک لو فلیم پر پکنے دیں گے کیونکہ پانی اسی لئے زیادہ ڈالا تھا کی جب اتنا پکے گا تو پانی سکھے گا تو یہ گاڑھا ہو گیا ہے ابھی تو جب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لئے تو یہ اور گاڑھا ہو جائے گا تو بس اب ہم اس کو بند کر کے گیس کو اور ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر سلف کوکڈ ہوگا اور اس طرح سے آپ سرپ کر دیجئے اوپر سے جو مہلائی بچائی تھی اس کو اوپر سے ڈال دیجئے سندر دیکھے گا اس بھی بڑھے گا